نوکری سے آپ کے گھر کی سبجی بدلے گی آج آلو کی کل بھنڈے کی پر سوٹت رہی کی لیکن اگر زندگی بدل نہیں ہے آپ کو تو بزنس کی اور اگر سر ہونا پڑے گا بزنس کرنا پڑے گا کیونکہ بزنس ہی وہ چیز ہے پٹنا میں سپر کھیتان مارکیٹ ہے سر خلسل کا سب سے بڑا مارکیٹ ہے ٹھیک ہے سپر کھیتان مارکیٹ یا وہیں آجو باجو سبجی باگ کے اندر کہیں بھی آپ کر سکتے ہیں دکان خلسل کی یا پھر آپ ریٹیل کرنا چاہتے ہیں تو ریٹیل کی دکان کر سکتے ہیں آپ اجمیرا فیشن کی فرنچائزی لینا چاہتے ہیں فرنچائزی لے سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے آپ اگر ایک مہیلا ہے اور گھر سے چھوٹا سا بزنس کرنا چاہتی ہیں پچیس پچاس آجار روپیا تو بھی آپ اس بزنس کی صورت ہمارے سے جڑ کے کر سکتے ہیں ان سب کے لیے ایک ہی پرائز ہے اجمیرا فیشن کے اندر کہتے ہیں نا ایک بیہاری سو پہ بھاری آج صورت کے اندر اگر ٹاپ ٹین کمپنیز کا نام لیں گے تو اس میں سے کم سے کم آٹھ سات آٹھ تو بیہاری ہوں گے سر اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اور اپنی پوری صدت کے ساتھ اپنی پوری میند کے ساتھ اگر آپ میں کہتا ہوں تین سال اگر آپ نے اس کو دے دیا نا تین سال بولی تو میں کہتا ہوں 999 دن آپ اگر اپنے بزنس کو دے دیتے ہیں ایمانداری پور وقت تو ہجاروں دن آپ کا ہوگا کوئی روک نہیں سکتا ہے میں چیلنج کہتا ہوں اگر آپ اجمیرا فیشن کے فرنچائزی لیتے ہیں تو ہمارے یہاں ٹریننگ چلتی ہے تین دن کی ٹریننگ ہوتی ہے پوری ان کو ٹریننگ کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم شوشل میڈیا پر ان کا پرموشن کرتے ہیں پورا ان کے آجوبہ جو پورے جو کسٹمرز ہیں اوٹلیٹ یہاں پہ کھولا ہے آپ وہاں سے پرچیج کیجئے آج کم سے کم دو سو اوٹلیٹ ہمارے فائنل ہو چکے ہیں نمازکار دوستو میں دیپک کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ نیوز دوستو بھارت میں مسہور اجمیرا فیشن آج کل چرچہ کا بھی سائے ہے اور چرچہ کا بھی سائے اس لیے ہے کیونکہ لوگ اس کمپنی پر بھروسہ کر رہے ہیں بشواس کر رہے ہیں اور آج جو ایک ایک گروپیا کا مہتاز تھے وہ آج اچھے پیسے کمارے ہیں اجمیرا فیشن سے جڑ کر اس کا بیپار شروع کر کے اور ابھی ہمارے ساتھ ہیں اجائے سر جو کی اجمیرا فیشن کو بڑھانے میں ان کا بہت بڑا یگدان ہے اور کافی موٹیویشن بھی دیتے ہیں دیشواسیوں کو تو سر سے ہم چاہیں گے بہت بہت سواجہ تھے سر کیسے ہیں پہلے Thank you sir Thank you very much بہت بہت دنیاواد H News کا بہت بہت دنیاواد یہاں آپ پدھا رہے ہیں پٹنا سے اتنا دور سے اور ہمیں موقع دے رہے ہیں آپ کے ویورز تک ہمارا جو سندیس ہم دینا چاہتے ہیں لوگوں کو وہ پہنچانے کا اس کے لئے تہے دل سے شکریہ اور ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے H News کا کیا مطلب ہوا H کا فل فارم ہندوستان ہندوستان نیوز پورے ہندوستان کا نیوز کور کرتے ہیں آپ جہاں تک ہم پہنچ پاتے ہیں وہاں ضرور جاتے ہیں بہت بڑیا بہت بہت منگل شبکامنائیں ہیں آپ کو آپ ایسے ہی ویورز کے لئے نئی نئی جانکاری پہنچاتے رہیے اور خوب آپ کا چینل گروہ کرے ایسی ہماری اوپر والے سے دعا ہے بہت 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 دنیاواد سر سر آپ کو بھی دھیر سارے شبکامنائیں کہ آج میرا فیشن ہمارے دیش کا ایک ماتر بھروسے مند ایسی کمپنی بن چکی ہے جس پہ لوگ بھروسہ کرتے ہیں اور اس سے کئی لوگ آج روزگار شروع کر کے اچھے پیسے کم آ رہا ہیں اور ان کا جیون بہت اچھا چل رہا ہے جی بالکل یہ ویورز کی اور ہمارے سبھی ویورز کی پورے ہندوستان کے واشیوں کی ایک پریم ہے ہمارے اوپر اٹوٹ ایک ویسواس ہے ہمارے اوپر اور اوپر والے سے دعا کرتے ہیں ہم ان کے ویسواس پہ کھرے اتریں کوئی ایسا کام غلط ہم سے کام ہونے کی بات دور ہے کوئی ویچار بھی ہمارے اندر ایسا نہیں آ جائے کہ کسی کا کوئی غلط ہو یہی سوچ کے کام کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ساتھ جوڑنے والے جو بھی ہمارے ویورز ہیں جو ہمارے ساتھ جوڑ کر بزنس کرتے ہیں ان کا کہیں نہ کہیں دو پیسے کا فائدہ ہو سکے ایسی ویوستہ کچھ کر کے رکھتے ہیں تو اوپر والا سب منگل کرتا ہے سب اچھا کرتا ہے اور جوڑے رہتے ہیں بیلکل سر جس سوچ کے ساتھ آپ آگے بڑھ رہے ہیں اور اس پہ لوگ بھروسہ بھی کرتے ہیں سر آپ ویسے ہوئے سوشل میڈیا پہ کافی مسہور ہیں آپ کا ایک لائن بہت زیادہ واریل ہوا تھا اور وہ لائن یہ تھا کہ نوکری سے آپ سبجیاں بدل سکتے ہیں ہم بول کے بتائیں تو زیادہ اچھا نہیں کرتے ہیں خاص کر بیہار کے ہمارے جو یوتھ ہیں آج کی تاریخ میں یوتھ کیا میں دیکھتا ہوں چالیس چالیس پچاس پچاس سال کی عمر ہو جاتی ہے سر کے بال اڑ جاتے ہیں ان لوگوں کے لیکن پھر بھی سرکاری نوکری کی تلاس میں وہ لگے رہتے ہیں پوری عمر بیٹ جاتی ہے آدھی عمر بیٹ گئی پچاس سال ہو گیا آدھی کیا آدھی سے زیادہ ہی ہو گئی آج کل کہاں کوئی سو سال جیتا ہے مجھے ایک بات بتائیں تو ہم ایک بات ان کو بولتے ہیں صرف اتنا ہی کہ نوکری سے کچھ نہیں بدلے گا نوکری سے آپ کے گھر کی سبجی بدلے گی آج آلو کی کل بھنڈے کی پرسوں تُرہی کی لیکن اگر زندگی بدل نہیں ہے آپ کو تو بزنس کی اور اگر سر ہونا پڑے گا بزنس کرنا پڑے گا کیونکہ بزنس ہی وہ چیز ہے جو آج بھلے ہی آپ جیرو سے شروع کر کے نوکری کریں بھلے ہی آپ جیرو سے شروع کر کے ویاپار کریں لیکن ایک مقام پہ آپ جب دونوں میں پہنچ جاتے ہیں مان لیجئے نوکری میں سو پہ پہنچ گئے اور مان لیجئے آپ ویاپار میں بھی سو پہ پہنچ گئے ہیں لیکن نوکری میں آپ کے بچے کو واپس جیرو سے ہی سٹارٹ کرنا پڑے گا وہ سو کو آگے نہیں لے جا سکتا ہے لیکن بزنس میں وہ طاقت ہے کہ آپ کی آنے والی جنریشن بھی اس بزنس کو جہاں پہ آپ نے چھوڑا ہے وہاں سے آگے continue لے کے جائے گی تو یہ بزنس کی طاقت ہے نوکری میں آپ اپنے پریوار کا پیٹ پال سکتے ہیں آپ کے پریوار کا پیٹ پال سکتے ہیں اور کوئی سندر پچھائی جیسے کوئی نوکری مل گئی تو بات الگ ہے وہی Google کے اندر CEO ہیں آج ویسی کوئی نوکری مل جائے تو بات الگ ہے لیکن نوکری سے اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے نوکری سے آپ سپنے پورے نہیں کر سکتے ہیں وہ بزنس ہی آپ کے کر سکتا ہے بلکل سر آپ کا کافی سالوں کا انواب ہے سر آپ نے جیسا کہ بتایا نوکری سے سب کچھ حاصل نہیں کر سکتے ہیں لیکن آج کل کی عبا ہے جو اسی کی پیچھے بھاگ رہے ہیں اور خاص کر کے پریشان سب سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں اور وہ گھوم رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں آپ دیکھیں نوکری ڈھونڈتے رہی ہے کوئی دکت نہیں ہے آپ نوکری کر رہے ہیں تو کرتے رہی ہے میں چھوڑنے کے لیے بھی نہیں بولتا ہوں اس کو لیکن پہلی چیز تو نوکری کی مانسکتہ سے نوکری مت کیجئے گا کبھی بھی آپ اپنا سمجھ کے اس کام کو کیجئے گا آپ کو دس گھنٹے کے پیسے ملتے ہیں تو آپ گیارہ گھنٹے کام کر کے دیجئے گا یہ مت سوچئے گا کہ میرے کو پہلے گیارہ گھنٹے کے ملیں گے تب میں گیارہ گھنٹے کام کروں گا کبھی نہیں میں نے بھی بیس سال نوکری کری ہے سر بارہ سو روپے سے میری نوکری شروع ہوئی تھی لیکن میں نے نوکری کی مانسکتہ سے کبھی نوکری نہیں کری کوئی جانتا نہیں تھا سورت کے اندر کہ یہ یہاں پہ نوکری کرتا تھا جس کمپنی میں میں نوکری کرتا تھا جب میں وہاں سے چھوڑ کے باہر نکلا تو سب کو آشری ہوا کی یہاں پہ نوکری کرتا تھا بھائی ہم تو اس کو مالک سمجھتے تھے تو وہ مانسکتہ آپ کو دور کرنی پڑے گی اگر نوکری کی مانسکتہ سے آپ کرتے ہیں دوسری چیز آپ نوکری کرتے ہوئے بھی آپ کے پاس ایکسٹرہ سمجھ جو بستائن ہے اس میں آپ ایک بزنس کر سکتے ہیں اور وہ بزنس کرنے کی اپورچنیٹی دیتا ہے ایج میرا فیشن آپ سوائم اپنا کام کرتے رہی ہے آپ کے گھر پہ آپ کی ممی ہے آپ کی دیدی ہے آپ کی وائف ہے یا آپ کے ریٹائر فادر ہیں یا آپ کے بھائی ہیں جو بھی ہیں ان کو آپ یہ کام ایکسٹرہ سمجھ میں کرنے کے لیے بول دیجئے اور وہ بھی کتنے روپے سے ہی سٹارٹ ہو سکتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ماتر پچیس تیس یا پچاس آجار روپے سے آپ گھر سے شروع کر سکتے ہیں چھے مہینے آپ اس بزنس کو کر کے دیکھ لیجی جو آپ کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں تھوڑا سمجھ آپ دے رہے ہیں چھے مہینے یا سال بر میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ارے یار جتنا سمجھ میں اس نوکری میں دے رہا ہوں اگر اس بزنس کو میں پورا سمجھ دوں تو کئی گناہ زیادہ کما لوں گا پھر چھوڑ دیجئے بلے آپ کی نوکری پھر اس بزنس میں لگ جائیے فول فلیش جہاں تک اپنے بیپار اور اج میرا فیشن کا جکر کیا تو اگر اج میرا فیشن کا کوئی اپنے ایریا میں ساکھا ڈالنا چاہے یا پھر اج میرا فیشن سے جوڑنا چاہے تو کس پرکار سے جوڑ سکتے ہیں سر بہت سارے طریقے ہیں آپ ہولسل کر سکتے ہیں اپنے ایریا کے اندر آج آپ پٹنا سے ہیں آپ نے بتایا پٹنا میں سپر کھیتان مارکیٹ ہے سر ہولسل کا سب سے بڑا مارکیٹ ہے سپر کھیتان مارکیٹ یا وہیں آجو باجو سبجی باگ کے اندر کہیں بھی آپ کر سکتے ہیں دکان ہولسل کی یا پھر آپ ریٹیل کرتا چاہتے ہیں تو ریٹیل کی دکان کر سکتے ہیں آپ اج میرا فیشن کی فرنچائزی لینا چاہتے ہیں فرنچائزی لے سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے آپ اگر ایک مہیلہ ہیں اور گھر سے چھوٹا سا بزنس کرنا چاہتی ہیں پچیس پچاس آجار روپیا تو بھی آپ اس بزنس کی سروعات ہمارے سے جڑ کے کر سکتے ہیں ان سب کے لیے ایک ہی پرائز ہے اج میرا فیشن کے اندر کوئی کسی کے لیے کوئی ڈیفرنس نہیں ہے کسی بھی طریقے کا کوئی بھیدباؤ نہیں ہے اگر بزنس کرنے کے لیے ایک اپڑا لینا ہے تو ہی اج میرا فیشن میں آئیے گا سنگل سنگل پیس ہم نہیں بیستے ہیں آپ کو دو ساری چھئے پانس ساری چھئے دس ساری چھئے وہ اج میرا فیشن نہیں بیستا ہے لیکن اپنے بزنس کے لیے اگر کوئی نیا شروع کرے چاہے پہلے سے جڑ رکھا ہو چاہے ہول سیل لے ہو چاہے ایک کروڑ کا لے ہو یا پچاس آجار یا پچیس آجار کا لے ہو سیم پرائز ہے کوئی فرق نہیں ہے اچھا اج میرا فیشن سے لوگ جڑ کر اگر کام کرنا چاہے تو اج میرا فیشن کس پرکار سے سہائیتہ کرتی ہے اپنے پارٹیز کو اپنے کسٹمبرز کو اور ان کو پرموٹ کرنے میں دیکھئے اگر آپ اج میرا فیشن کے فرنچائزی لیتے ہیں تو ہمارے یہاں ٹریننگ چلتی ہے تین دن کی ٹریننگ ہوتی ہے پوری ان کو ٹرین کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم شوشل میڈیا پر ان کا پرموشن کرتے ہیں پورا ان کے آجو باجو پورے جو کسٹمرز ہیں ان تک یہ بات پہنچاتے ہیں کہ اج میرا فیشن کا ایک آؤٹلیٹ اج میرا ٹرینڈز کا ایک ریٹیل آؤٹلیٹ یہاں پہ کھولا ہے آپ وہاں سے پرچیج کیجئے آج کم سے کم دو سو آؤٹلیٹ ہمارے فائنل ہو چکے ہیں All over India کے اندر اس میں سے سکسٹی پلس آؤٹلیٹ رننگ ہیں جو چالو ہیں اور اس سے بھی خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ بیس آؤٹلیٹ بیہار کے اندر چالو ہے سر یہ ہمارے لئے بہت بڑی ایک کیا بولتے ہیں گوروانویت اپنے آپ کو محسوس کرنے کی بات ہے کیونکہ بیہار سے بہت پریم رہا ہے پچھلے تیس سال سے بیہار کے ویapاریوں کو کپڑا بیچ رہا ہوں جتنا میں شاید میرے راجستان میرا جو جنم بھومی ہے وہاں نہیں گیا ہوں گا اس سے زیادہ بیہار گیا ہوں سر کیونکہ بیہار کے ویapاریوں سے جو پیچھلی کمپنی جہاں پہ میں جوب کرتا تھا خود وہاں بھی بیہاریوں کو کپڑا بیچا جاتا تھا وہ خود بیہاری تھے میرے بوس جو تھے آج بھی ہیں وہ بیہاری ہیں اور انہوں نے ہی مجھے سب کچھ سکھایا ہے تو میں کہتے ہیں نا ایک بیہاری سو پہ بھاری آج سورت کے اندر اگر ٹاپ ٹین کمپنیز کا نام لیں گے تو اس میں سے کم سے کم سات آٹ تو بیہاری ہوں گے سر اچھا اور جہاں تک آپ نے ذکر کیا بیہاریوں کا تو یہ آپ کا بھی یوگدان ہے سر کیونکہ آپ نے بیشواس بنایا ہے بھروسہ بنایا ہے آج میرا فیشن کے اوپر لوگوں کا بیشواس ہے تب ہی لوگ اتنا پسند کرتے ہیں اور اس سے جڑے ہوئے ہیں دیکھیں بیشواس کی بات تو ایسی آپ کوئی بھی بیو سائے کر رہے ہیں کوئی بھی کام کر رہے ہیں میں نہیں کہتا ہوں کپڑے کا ہی کام کریں تو آپ بیشواس بنا کے رکھئے ایمانداری سے اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اور اپنی پوری صدت کے ساتھ اپنی پوری محنت کے ساتھ اگر آپ میں کہتا ہوں تین سال اگر آپ نے اس کو دے دیا تین سال بولی تو میں کہتا ہوں 999 دن آپ اگر اپنے بزنس کو دے دیتے ہیں ایمانداری پور وقت تو ہجاروہ دن آپ کا ہوگا کوئی روک نہیں سکتا ہے میں چیلنج کہتا ہوں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کوئی بھی افسائے ہو چاہے کپڑے کا ہی نہیں کسی بھی اور بزنس کو آپ کرتے ہیں کپڑے کا بزنس ایزی بزنس ہے آرام سے کوئی بھی کر سکتا ہے بینہ پڑھا لکھا بھی کوئی ڈگری کی جورت نہیں ہے میرے جیسا گیار می پاس گیار می پاس ہی بولتا تھا سر میں پہلے اپنے آپ کو لیکن جب سے یہ فیلم ایٹ ہوئی ہے 12th fail اس کے بعد 12th fail بولنے لگ گیا بڑی مجھدار آپ باتیں کرتے ہیں سر آپ کا انفعب کافی سالوں کا ہے کوئی ایسا چاہوں گا ایمانداری سے کام کریں کوئی بھی کام کریں ایمانداری پوروک کریں صدت سے اپنے کام کو کریں اور نیتی نیم اور صدانت یہ تین چیز کو فولو کرتے ہوئے آپ اپنے کسٹمر کو آپ جس بھی فیلڈ میں ہیں اپنے کسٹمر کو وہ دیجئے جو شاید کوئی نہیں دے رہا ہے آپ کے آجو باجو میں تو آپ کا کسٹمر آپ کا loyal کسٹمر بن جائے گا آپ کو چھوڑ کے زندگی میں کہیں نہیں جائے گا اور وہ loyalty آپ اس کو کس طریقے سے بناتے ہیں loyal کسٹمر وہ آپ کے ہاتھ میں ہیں دیکھئے میں سب business کو نہیں جانتا ہوں مجھے میرے کپڑے کا knowledge ہے میں نے تیس سال باتیس سال میں جو سیکھا ہے وہ آپ لوگوں کے مادیم سے لوگوں تک پہنچاتا ہوں لیکن اس میں ایمانداری برتی ہے میں نے 20 سال نوکری کری ہے تو وہ ایمانداری پور وقت کری ہے میں نے وہاں ایک پیسے کا نقصان میرا نقصان تھا مجھے ایسا نہیں کہ میرے کو پیسہ مل گیا تو ٹھیک ہے میرے کو کیا کرنے کا ہے صبح نو بجے شاپ کھولتا تھا اور سیزن کے اندر میں پوری پوری رات ہم لوگ کام کرتے تھے فول نائٹ تو مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی میرے 12 گھنٹے چھوڑ نہیں لیکن ایمانداری سے کام کیا اور وہی ایمانداری آج بھی اپنے آپ پکڑی ہوئی ہے کسی ویاباری کا غلط نہ کرنا چاہتے ہیں اور اوپر والے سے دعا کرتے ہیں کہ نہ کرنے کوئی ایسا سوچ بھی من میں دے وے ایک پیسے کا کسی کا آج تک ہمارے کولر کے اوپر کوئی داغ نہیں کر سکتا ہے تو بس اسی ایمانداری کے ساتھ آپ کام کیجئے جو بھی کام آپ کریں صددت سے ساتھ کیجئے میند کے ساتھ کیجئے ریزلٹ آپ 100% ملے گا اور اگر کپڑے کے بزنس سے آپ کو جوڑ نا چاہتے ہیں تو ایک نمبر ہم دے دیں گے آپ سکرین پر چلا دیں گے تو وہ نمبر جو آپ دیکھ رہے ہیں سکرین کے اوپر اس نمبر پر کول کر لیجئے کس طریقے سے آپ ہم سے جوڑ کر اپنے آپ کو تو کم سے کم ایک بار پتا کرنے کے لیے جو چیز آپ بیچ رہے ہیں اپنے شہر کے اندر کسی اور ہول سیلر سے لے کر ایک بار پتا کر لوں اگر میرا فیشن آتے ساری ڈیٹیل دی ہوئی ہے اپ ایڈریس کے ساتھ اگر بولوں تو ممبئی اور ایمد آباد کون نہیں جانتا سب جانتے ہیں ممبئی اور ایمد آباد کے بیچ میں ایک چھوٹ ایسا پیار خوبصورت سا ایک سہر ہے سورت جہاں پہ اج میرا فیشن آپ کو ملے گا ریلوی سٹیشن سے ماتر ایک کلومیٹر کی دوری پہ سب 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 بیلڈنگ سورانہ 101 وہاں پہ آپ کو اج میرا فیشن ملے گا آپ آج ہی ہماری ٹیم آپ کو اور طریقے سے گائید کرے گی آنے کے پہلے ایک فون جرور کر دیجے ہماری ٹیم کو جس سے آپ کو کسی بھی طریقے کی کوئی پروبلم نہ ہو بہت بہت دھنی واس آپ نے بہت اچھی طریقے سا سمجھایا اور آپ اتنا اچھا بولتے ہیں لیکن سمی اچھا لگتا ہے اس کے لئے دل سے شکریہ ہمارے درس کو سے ہمارے چینل کیا کہنا چاہے ہندوستان نیوز اچھ نیوز بہت اچھا کام کر رہا ہے لوگوں تک وہ بات پہنچ رہا ہے جس سے لوگ اپنا جیون بدل سکتے ہیں ایک حقیقت سے اوگت کر رہا ہے نیوز چینل کا کیا کام ہوتا ہے نیوز بولے تے نور ایسٹ ویسٹ اور ساؤت پورا ہندوستان آپ cover کر لیتے ہیں چاروں دیسائیں آپ cover کر لیتے ہیں ان چاروں دیسائوں میں آج ایک دیسا اج میرا فیشن کی طرف آپ نے قدم بڑھائے ہیں اس کے لئے میں تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ کے پلیٹ فارم کا بہت بہت دھنی واد کرتا ہوں جس نے ہمیں موقع دیا ہمارا جو میسیج ہے لوگوں تک پہنچانے کا کہ آپ اپنے آپ کو بزنس سے جوڑیے اس میسیج کو پہنچانے میں آپ کے پلیٹ فارم نے ہماری مدد کری ہے اس کے لئے میں تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں ہمارے ساتھ جوڑنے وہ ہم بولنے کہ گست آکھی نہ کریں آپ بیپار شروع کیجئے اور اچھے ایمانداری کے ساتھ شروع کیجئے اور اگر آپ بیپار شروع کرنا چاہتے ہیں تو اج میرا فیشن سے جڑور جڑیے کیونکہ یہاں سے آپ ساری صبح دائیں اپلپ دھوگی اور ساتھ میں آپ کو ڈریننگ بھی دیا جائے گا کی کس طرح سے آپ اپنے بیپار کو آگے بڑھا سکتے ہیں تو آپ سکرین پہ ہمارے نمبر کو دیکھ